بدایوں ڈبل مٹر کیس کے چار دن بعد پولیس بھی ماحول گرم ہے شہر میں تو شانتی وستہ قائم ہے لیکن پریوار اب جعوید کو فانسی کی مانگ کر رہا ہے پر آروپیوں کے گھر پر بلڈوزر کی مانگ کی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑا آروپ پولیس کے خلاصے پر ہے پریوار کا دعویٰ کی انہیں پولیس کے خلاصے پر یقین نہیں مجھے کچھ نہیں مجھے نیائے چاہیے کچھ نہیں چاہیے میرے پاس ہوں بچے کھٹے ہمیں نیائے چاہیے اس کا پورا گھر گھر چاہیے تب ہمیں نیائے ملے گا مٹی میں ملا ساجد جعوید کی گرفتاری پڑید کی ماں کب بلڈوزر کی باری پدائیو کتلکاند کیا راج بھی برکرات پولیس کے خلاصے پر پریوار نے اٹھائے سوا پولیس کے ساتھ تصویروں میں نظر آ رہا یہی شخص جعوید ہے ساجد کا بھائی پریوار کے مطابق جلاد جعوید دو محصوموں کے قتل کی کہانی میں ہر دن نئے موڑا رہے ہیں اور ہر پر پریوار نئے سوال کھڑے کر رہا ہے پولیس نے کھلاسا کیا ہے اس کے تحت یہ دعویٰ کیا ہے ساجد جو مکھا ہتیا روپی ہے اس کے بھائی جعوید کے مطابق کہ وہ مانسک روگی تھا اس کی سادھی چار پان سال پہلے ہوئی تھی لیکن اس کو کوئی بچہ نہیں ہو رہا اس وقت میں اسی گھر میں موجود ہوں جہاں اس پورے دھٹنا کرم کو انجام دیا گیا ہے ہمارے ساتھ جو پیڑیت پرجن ہے وہ موجود ہیں ابھی تک جو کھلاسا ہوا ہے کتنا سنتوشت ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے میرے پاس وہ بچے کھٹے بدائیو کیس میں اب تک تین بڑے اپ ڈیٹ ہیں پہلا اپ ڈیٹ جعوید کی کوٹ میں بیشی اور چودہ دن کی نیای گھیراسر دوسرا اپ ڈیٹ پولیس کی تھیوری پر پریوار کے اٹھتے سوال اور تیسرا اپ ڈیٹ ہے پریوار کی وہ ماں جس میں آروپیوں کے گھر پر بلڈوزر چلانے کی مانگ کی جا رہی ہے ہم اس کی موت چاہتے ہیں ہمیں نیای چاہیے اس کا پورا گرگا چاہیے تب ہمیں نیای ملے گا ہمیں ایسی نیای جب یہ ملے گا جب اس نے بیان دیا ہے وہ گلت بیان دیا ہے اور وہ بیان گلت دے رہا ہے اس میں جو بھی اس کو بھلکا رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہمارے بچے گئے ہیں دو بچے ہمارے اس نے مارے ہیں ہم اس کا بھی چاہنا ہے ہم تو کلیسی نہیں بول لہتے ہیں ہمیں سوال تو بتائے کس کے پاس پیچھے کون ہے مگر وہ جھونٹ بول لہا ہے وہ جواب نہیں دے رہا ہے اس کو ٹارگریٹ نہیں کیا گیا ہے وہ بلکل ساجس کے بطور جھونٹ بول لہا ہے آیوش اور اہان کا ایک کاتل تو پولیس کی گولی کا شکار ہو چکا ہے لیکن دوسرے آروپی پر ویسی ہی کاروائی کی ماں تیج ہوتی جا رہی ہے ادھر کوٹ میں پیشی سے پہلے کہ پوستاش میں جاوید نے جو خلاصے کیے وہ بہت سنسنی خیج ہے پولیس اوپروں کے مطابق جاوید نے بتایا کہ ساجس بہت گسیل یعنی سائکو ٹائپ تھا دوسرا خلاصہ جاوید نے کیا ہے کہ کتل والے دن ساجس بہت پریشان نظرہ رہا تھا تیسرا خلاصہ ساجس کا کافی سمیت درگاہ اور مول بھی کے یہاں بیتا یعنی پولیس اور جاوید کی تھیوری میچ کرتی ہے اب جرا ایک لائن میں پولیس جاوید اور پیڑک پریوار تینوں کے دعووں کو رکھ کر دیکھئے تو کہانی میں ایک فرق نظر آئے گا جاوید کا تابہ ہے کہ ساجس بہت گسیل تھا پولیس نے بھی ساجس کو مانسک روگی جبکہ پریوار کہہ رہا ہے کہ پولیس قتل کی وجہ چھپا رہی اب سوال یہ ہے کہ اگر جاوید اور پولیس کی تھیوری ایک ہی لائن کو فولو کر رہی ہے تو کیا خلاصہ پوری طرح سچ ہے اور پریوار کے دعوے آویش میں آ کر کیے جا رہے ہیں یا پھر پولیس کی تھیوری کے مطابق ہی جاوید اپنا بیان دے رہا ہے بہرحال بدائیوں کا محول اب شانت ہے لیکن پیڑیت پریوار کے دل میں انصاف کی آگ اب بھی دھدک رہی ہے پریوار پولیس سے کئی مانگے کر رہا ہے پریوار کی مانگ ہے کہ جاوید کا بھی انکاؤنٹر ہو یا فانسی ملے آروپیوں کے گھر پر بلڈو جر چلے اور پولیس کیس کا صحیح خلاصہ کرے حالانکہ پولیس کا دعوہ ہے کہ قتل کی جو بھی وجہ بتائی گئی وہی سچ ہے لیکن پریوار اسے ماننے کو تیار ہی نہیں میرے بچوں پر آروپ لگا رہا ہے کہ بھی گلت ہے کیا گلت ہے پریوار پٹیس کی نام ہے جے ماں کہے گی ہمارے بچے مروا دوں جے کہے گی اگر اس کے سمدھ گلت ہوتے تو اسے مروا دیتی ٹھیک ہے اور اسی کے گھر چلی جاتی یا اسے کو گھر لکھتے ہیں پریوار پٹیس کے نام ہے انہیں بسواس نہیں ہے یا ہمیں بسواس نہیں ہے رات کو ہم اپنے بچوں ساتھ لیٹتے ہیں ہمارے گر کوئی بھی نہیں آیا کیسے ہم کہے دیں اور دنیا داری مطلب سے کوئی مطلب نہیں میرے بچے تلپا تلپا کہ ہمارے کس کو نہیں پتا ہے دیکھو کتنی درد بھری کہانی ہے ہم آج دل سے پوچھو ہم کیسے کیا کرے مجھے تو انسان فیلحال اب تک کی جانچ میں قتل کی وجہ ہے ساجد کی بیماری کو ہی بتایا جا رہا ہے تو دوسری طرف یہ بھی افواہیں ہیں اوپری ہواوں کے سائے میں تھا ساجد جاری ہے جاویز سلاکھوں کے پیچھے ہے اور شہر میں شانتی بیوستہ قائم ہے پتائیں اسے نیوز جیٹین کے لیے راجیب سنگی ریپورٹ کازگنج میں ایک مہلا کی موت پولیس کے لیے مسٹری بن گئی پریوار کا دعویٰ کی مہلا کا اس کے پتی نے قتل کیا جبکہ پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ قتل نہیں یہ آدھسہ ہے سوال کے ہے کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ موت موسٹری اور ساجش کیا پتی ہی پتنی کا قاتل یا بھائی نے رچی جیجا کے خلاف ساجش کازگنج میں ایک مہلا کی موت مسٹری بن گئی ایک طرف پولیس کے دعویٰ تو دوسری طرف پریوار کے آروب دونوں ایک دوسرے کے ایک تم خلاف سوال یہ ہے کہ کس کے دعویٰ سچے ہیں کس کے جھوٹے اگر قتل ہوا تو پولیس ہاسا کیوں بتا رہی ہے کس سے بچا رہی ہے اور اگر ہاسا ہے تو مرتکہ کا بھائی ساجش کیوں رچ رہا ماملہ کازگنج کے ڈھولنا علاقے کا ہے جہاں ایک مہلا کی کوٹ سے لوٹتے وقت موت ہو گئی لیکن موت کے بعد جو بوال اٹھا اس نے کئی سوال کھڑے کر دیئے گھٹنا کے وقت مہلا کا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا بھائی کا دعویٰ ہے کہ اس کے بہن کی ہتیا کی گئی جبکہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہتیا نہیں یہ حاصلہ ہے بھائی کا دعویٰ ہے کہ سر پر ہتھوڑا مار کر ہتیا ہوئی جبکہ پولیس کہہ رہی ہے کہ حاصلے کے بعد پیڑ سے سر ٹکرانے سے موت ہوئی بھائی کا دعویٰ ہے کہ اس کے جیجا نے بہن کی ہتیا کی پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہتیا کی آروم جھوٹے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کوئی حاصلے کو ہتیا میں کیسے بدل سکتا ہے اور اگر آروم بھی ہے تو پولیس پہلے جانچ کیوں نہیں کر رہی میں کوٹس کی تاریخ کر کے آ رہا تھا تو نظری پول سے نیچے جو میمڈی پڑھتا ہے میمڈی کے پاس وہ میرے جیجا ہتوڑا لے کے کھڑے تھے تو انہوں نے ہتوڑا ہمارا میرے پہلے پھر میرے فسل کے دی دی کے لگا پھر آگے آگے ایک اور کار آگے کار میں بھی تھے کئی لوگ تین چار لوگ تھے ان کے جیجا کے ساتھ تو پھر میری بھائی ڈس ویلنس ہوئی گر پڑا یہ دونوں بھائی بہن موٹر سائیکل سے جا رہے تھے اور ان موٹر سائیکل ان کی سڑک کی کنارے فشلنے سے گر پڑی جس میں ان کی بہن کا سر ایک پیڑ سے ٹکر آ گیا جس سے یہ دھگھٹنا گرست ہو گئی پھر دلکل دورہ کی تطکال موقع پہ جا کر کے موٹر سائیکل کی ویڈیو گرافی کی گئے جہاں پہ پیڑ پہ ٹکر آئے ہیں وہاں کی ویڈیو گرافی کی گئے دراصل ستائیس سال کی پریدی کی شادی لگ بھگ چھ سال پہلے آلیگرڈ میں ویپن شرما کے ساتھ ہوئی تھی لیکن شادی کے کچھ دل بعد پتی پتنی کے بیچ بیواد ہو گیا پتنی اپنے مائکے کازگنج کے تھانا ڈھولنا شیطر کے گاؤں بہادرپور میں آ گئی پریوار کے لوگوں نے ماملہ نیائیالے میں ویچار دین کر دیا اسی کیس میں پیشی سے لوٹتے وقت مہلا کی موت ہو گئی جس کی مسٹری آب تک برقرار ہے تاریخ کرنے آیا تھا پہلے تو کوٹ میں بھی ہاتھا پائی ہوئی ہے پھر راستے میں جا کے ایک ویلر گاڑی ہے ایک موٹسائیکل ان کو روک لیا پترے کی پاس اور چار وجہ کا یہ باقہ ہے لگ بھگ اور اس کے سر میں کوئی بھاری چیز ہتھوڑا یا کڑککا جیسا بولتے ہیں وہ اس میں مارا ہے اور اس کے بھائی کو بھی مارا ہے تو بھائی تو بچ کے آئے بالوال کندے پہ چھوٹا آئی ہے ہیلمینڈ میں لگ کر اور لڑکی جیسا بھائی ہے گرتکا کے بھائی کا آروپ ہے کہ صرف اس کی بہن کی ہتھیا نہیں ہوئی ہے بلکہ آروپیوں نے اس پر بھی حملہ کیا تھا حملے میں پیڑت خود کو گھائل بتا رہا ہے حالانکہ پیڑت کی کہانی پر بھی کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں مسئلن حملے میں وہ کیسے جندہ بچ گیا کاتلوں نے پہچانے جانے کے بعد بھی اسے کیوں جانے دیا پیڑتا نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے سنگھش کیوں نہیں کیا ایسے تمام سوال کتل کی تھیوری کو کمزور کر رہے ہیں پلحال مہلا کی موت مستری علاقے میں چرچہ کا کیندر بن گئی ہے وہیں پولیس بھی اس کیس کو لے کر بہت سکرک ہے بجے ہے کہ کتل جیسے سنگی ناروپ پلحال پورے ماملے کی جات جاری ہے جلد ہی سچ سب کے سامنے ہوگا کازگن سے نیوز ایٹین کے لیے آجیندر شرما کی ریپورٹ وارڈ اسی میں ایک دودیا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی پولیس نے جان شروع کی تو پتا چلا کہ مرتک کے پتا کو بھی بارے سال پہلے مارا گیا تھا بارے سال بعد بیٹے کے قتل نے پولیس کے کان کھڑے کر دیئے اب تک نہ تو کاتلوں کی پہچان ہو سکی ہے اور نہیں ان کا ٹھکانہ پتا چلا دودیا کا مرڈر پہلی بنے کاتل بولٹ پر آئے موت کے سوداغت بارہ سال پہلے پتا کا قتل بارہ سال بعد بیٹے کا مرڈر وارانسی سے قتل کی ایک سنسنی خیج خبر سامنے آئی ہے یہاں بولٹ اور پلسر پر سوار ہو کے آئے بدماشوں نے سونو نام کے گوشالہ سنچالہ گولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی سونو پہلے سے ملوڑی تھانے کا ہشٹری سیٹر تھا جس کے اوپر پہلے سے ہی سات مگد میں چل رہے تھے ایسے میں وارانسی پولیس اس ہتیا کو لے کر کے پورانی رنجیس کے انترکت بھی جانچ کر رہی ہے وارانسی پولیس کا ماننا ہے کہ سونو چکی ہشٹری سیٹر تھا تو اس کا پورانی ویوات کے کارن بھی ہتیا ہو سکتا ہے لیکن فلحال پولیس جانچ کر رہی ہے ماملے کو 24 گھنٹے بیٹ چکے ہیں لیکن اب تک بدماسوں کا کوئی سراغ نہیں پتا چل سکا ہے گھٹنا گروہ راج 17 بجے کی ہے مڑوا ڈی تھانا علاقے میں رہنے والے سونو یادب گھر سے ٹہلنے کے لیے نکلے تھے لیکن تب ہی دو بھائیکوں پر سوار ہو کر آئے چار بدماسوں نے ان پر گولیاں چلا دی سونو نے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تب تک ایک گولی اس کے سینے کو چیرتی ہوئی نکل گئی گھٹنا کی خبر ملتے ہی پولیس فورس موقع پر پہنچ گئی پراتھمک چھانبین میں واردات کے پیچھے پرانی رنجش سامنے آئی ہے حالانکہ پولیس ابھی کچھ بھی اسپشت روپ سے نہیں بتا پا رہی ہے 2012 میں سونو کے پیتا راماشیز کو سر پر لوہے کے روڈ سے حملہ کر مار ڈالا گیا تھا ٹھیک 12 سال بعد کاتلوں نے سونو کی بھی جان لے لی پولیس اس گھٹنا کے پیچھے پانی واردات کے ایکشن کو بھی کچھ بھی ہے سی 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 ڈی وی کیاہر یہ جان لے لی دو واردات کے پولیٹ اور پلس پولیس کو موقع سے دو کھوکھا برامت جس سے دو گولی چلنے کی بات اسپشت ہوئی ہے وہی جانچ کے دوران پتا چلا کے مرتک پر سات موقعتمے درز تھے لہٰذا اس قتل کے پیچھے پورانی رنجش کا اینگل بہت سٹرونگ نظر آ رہا ہے پولیس نے یہ بھی کھلاسہ کیا ہے کہ مارا گیا سونو یاداؤ ہسٹری شیٹر تھا فلحال پولیس کاتلوں کی تلاش میں جھٹ گئی ہے کرائم برانچ کی ٹیم کو ہملابنوں کے پیچھے لگایا گیا ہے دعویٰ ہے کہ جلد ہی حتیہ آروپی پولیس کی گرفت میں ہوں گے وارانسی سے نیوزیٹین کے لیے روی پانڈے کی ریپورٹ لکھیمپور کھری میں پچیس ہزار کے انامی اپرادی شیف کمار کو پکڑنے گئی پولیس ٹیم پر اپرادکیوں نے اپنے پریوار اور ساتھکیوں کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا حملے میں پولیس کی جیپ میں توڑپول کی گئی ہے توڑپول کے دوران تین پولیس کرمی چھوٹے لوگ ہیں اس دوران موقع دیکھ کر اپرادی شیف کمار موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہا اپرادکیوں کی پرجنوں نے ایک گھنٹے تک ہنگامہ کیا ہے معاملہ لکھیمپور کھری کے بھیرا کو توالی شتر کا ہے تو بڑی خبار اس وقت ہم بتا رہے ہیں آپ کو بدباز شیف کمار وہاں سے بھاگ نکلا لکھیمپور کھری کی ایک خبار ہے اس وقت پولیس ٹیم پر حملہ کیا گیا یہ بڑی خبار ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج پراتہ نو بجے مکبر دوارہ سوچنا پرابت ہوئی کہ تھانے کا وانچت شیف کمار کوتربساتی نیوازی کسوہ بھیرا جو کی دھارا ساٹھ ایکسائز اور آئی پی سی دو سو بہتر کے انترگت وانچت چلنا ہے وہ اپنے گھر پر موجود ہے سوچنا پرابت ہوتے ہی پولیس موقع پر گئی جیسے ہی پولیس وہاں پہنچی تو عبیوکت کے پریوار کے جن اور انیبستی والوں نے پولیس کو وہاں پولیس کی گاڑی کو گھیل دیا جس کے کارن جو پولیس کی گاڑی تھی اس کا سیسا چھتگرس ہو گیا ہے یہ بات پرکاش میں آئی ہے جانسی پولیس نے چار شاتے لٹیروں کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق وانچیکن کے دوران سندگدوں کو روک کر ان کی کار کی تلاشی لی گئی اس میں بھاری ماترہ میں وید اصلہ برامت ہوا ہے پوستاج میں لٹیروں نے ہولی کے موقع پر بڑی واردات کو انجام دیری کی بات قبولی ہے فلال پولیس نے سبھی آروپیوں کو جیل بھیز دیا ہے اور معاملے کی جان شروع کر دی اپراد اپرادیوں کے گھرود چلایا گیا ہے بھیان گیتار جانسی پولیس کے دوران سندگدوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو لوٹ کی یوجنا بنا رہے تھے اسی دوران گست میں جب ٹیم نکلی ہوئی تھی تو ان کو چیک کیا گیا ان کے پاس سیصلہ ہے آدی برامت ہوئی پوستاج پہ پتا چلا کہ یہ لوٹ کی یوجنا بنا رہے تھے لیکن ان کو پولیس کی ستھرکتا گیا جیسے ان کو گرفتار کرتے ہوئی ان کو اچھی دھارا ہوں میں بھیوں کنج کرت کر ان کو چیل گیا جا گیا ہے